رب زدن علماء مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب سے میرا اگلا سوال ہے قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ستائیس رجب المرجب جو عید بیسد کے عنوان سے معروف ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم اپنے زمانے میں بیسد کے مفہوم کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیے جی بلکل عید بیسد ستائیس رجب المرجب بہت بہت کلیدی اور بہت اہمیت کے حامل یہ دن بھی ہے اور یہ عید بھی ہے کہ تمام مسلمان نے عالم بالخصوص پیروانے بیسد و پیروانے نبوت و پیروانے نبی اکرم کی خدمت میں تبریق و تحانیت پیارز ہے کہ ایک روز عید قرار پایا ہے دین مبین اسلام کے اندر ستائیس رجب المرجب اور بیسد کا مفہوم بہت قیمتی ہے بیسد کا کانٹنٹ بہت قیمتی ہے بیسد کا حدف بہت قیمتی ہے اپنے اس حقیقت کے اندر اپنے اس حدف کے اندر یہ عید بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہم کہیں کہ تشیعیوں کی بنیاد حقیقی اسلام ناب کی بنیاد اور آغاز بیسد سے ہے تمام انبیاء کی بیسد جو انسانیت کو جاہدیت سے نکال کر معرفت اور ہدایت کے دامن میں دیکھا آنے کا باعث بنی ہے اور بالخصوص بیسد نبیاء کرم ستائیس رجب المرجب کہ نبیاء کرم نبی کے دور پر مبعوس قرار پائے کہ ایک عربی زمان کا لفظ ہے باعثہ بیسد جس سے بنا ہے کہ کسی کو اکسانہ اُبھارنہ تیار کرنا اس قدر آمادہ کرنا اس خاص حدف کی خاطر کہ وہ اپنے حدف کو حاصل کیے بغیر ایک قدم بھی اپنے سٹرائٹیجی اور اپنے مکتب اور اپنے سٹینس اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے اس قدر آمادگی اور اس کے اندر تیار کرنا اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس شخص یہ مبعوس ہے اس کو باعث کیا گیا ہے اس کو اُبھارا کیا ہے اس کو اکسایا گیا ہے اس کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ لطف الہی سے ایک معصوم کے اندر وہ قوفت و طاقت وہ اقتدار موجود ہوتا ہے خدا وندہ مطاعت کی خاص لطف سے اور ہم نے دیکھا کہ نبیاء کرم کے مقابلے میں دو تنہیں تلہا جو شخص کھڑا ہوا اس مقابلے کے اندر اور اس میں پہدر پہ مشکلات اور شعبِ ابی طالب کا مرحلہ اقتصادی بائیکارٹ اور اس کے بعد پھر اپنوں کا ساتھ چھوڑ جانا جیسے حضرت خدیجہ کی رہلت ہونا سلام اللہ علیہہ کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رہلت ہونا اور اس کے بعد پھر مختلف مراحل کے اندر جب یہ تحریک کے مرحلے میں تھا انقلاب کی شعبِ ابی طالب میں اور پھر مدینے کے اندر اس کے بعد پھر مکہ کے اندر وہ فتحِ مبین اور وہ انقلابِ اسلامی مکہ کے اندر آنا اسی بیسط کا نتیجہ تھا اور پھر اس انقلابِ اسلامی کے دوران ان شخصیات کا شخصیات کا جانا کہ حمزہ جیسی شخصیت کا جانا نبی اکرم کے لیے بہت گرا تھا اور نبی اکرم کے دیگر اصحاب و اہلِ پہن کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسط در حقیقت انسانیت کو دامنِ جاہدیت سے نکالنے کیلئے وہ جاہدیت کا سورج غروب ہوا تھا اور طلوعِ ہدایت و مارکت و آگاہی در حقیقت یہ مراد نے بیسط سے جس کو تقرار ہونے کی ضرورت ہے شہید متحلی نے بھی اس کو میان کیا ہے علامہ اقبال نے بھی اس کی طرح اشارہ کیا ہے شہید باقر صدر نے اس کی طرح اشارہ کیا ہے امام خمینی رہبرِ معظم بیسطِ جدید کے قائل ہے کہ جاہید جدید کے مقابلے میں بیسطِ جدید کی ضرورت ہے آج بھی اس ٹکنالوجی کے دور میں اس کمیونکیشن کے دور میں اس میڈیا کے دور میں جس وقت لوگوں کو بقاعدہ ٹکنالوجی کے ذریعے سے جہالت میں رکھا جا رہا ہے بقاعدہ خاص ٹیکٹک کے ذریعے سے جاہید کے اندر رکھا جا رہا ہے غرب کیا جا رہا ہے غفرت میں رکھا جا رہا ہے آج ان لوگوں کو نظام جاہنیت کی مقابلے میں مبعوث کرنا ان کو اُبھارنا ان کو اُقصانا یعنی ایک ایسی بیسط جو عالمی بیداری کا باعث بنے ایک ایسی بیسط اگر ایک انسان کے اندر پہلے خود مبعوث ہوں اور پھر اپنے اردگرد لوگوں کی بیسط کا باعث بنے یعنی بیسط امت کا وانسٹ کہ ایک نبی بھی مبعوث ہوا ہے امت کو بھی مبعوث ہونا ہے امت کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے جو اپنے مقابلے کے اندر حدف تک پہنچنے سے پہلے پہلے کسی قیمت پر تسلیم ہونے کیلئے تیار نہ ہو ایسے کہ الحمدللہ جو بھی مقابلت جو اس وقت انقلاب اسلامی کے سامرات میں سکھے پوری دنیا میں ظلم کے خلاف مظلومین کی بیسط کا ایک چھوٹا سا نبونہ ہے جو کہ آج کے ظلم و استقبار کے مقابلے میں وہی بیسط کا سمران ہے جو ہم نے انبیاء کے دور میں دیکھا اور اسی سے درس لیتے ہوئے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو ہر فرنٹ کے اوپر چاہے وہ لوگوں کو آگاہی کے میدان کے اندر بیدار کرنا یا لوگوں کو فکر کے میدان میں بیدار کرنا تربیت کے میدان میں حتیٰ اسکری میدانوں کے اندر تو سلطہی سرجب المرجب ہماری لئے خود یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعاً میں بھی نبی اکرم کا ایک امتی آج نبی اکرم کی اس انقلاب کی اس کرن سے اپنے زمانے میں کس قدر مبعوث ہو سکا کس قدر اُبھر سکا یا کس قدر میرے زمانے میں جب مشکلات آئیں اور رکاویٹیں آئیں تو میں نے کتنوں کو عبور کر پایا اور کتنوں کے اندر خدا خاصتہ میں رہ گیا تو مجھے اپنا محاصبہ ستائیس مبارک رجب المرجب کو کرنا پڑے گا اس انقلاب کا حدف پوری دنیا کے اندر عدل و قسط اور پوری دنیا کے اندر بیداری اور ہدایت تھا میرے اندر یہ سمرات کتنے مجھ تک پہنچ پائے میں نے کتنا اس سے استفادہ کیا اس بیست کا حدف میری شخصیت اور میرے اردگرد کتنا میری وجہ سے آگے جا پایا یا میں کتنا رکاوٹ بنا ہوں کسی بھی وجہ سے مثلا میرا گناہ بیست کے رہا کے اندر رکاوٹ ہے میرا گناہ میرا دین کو نہ سمجھنا میری دین کے اندر شعور نہ ہونا خود بے سب کی رہا کے اندر رکاوٹ ہے کہیں نہ کئی معاشرے کے اندر اس کی تاثیر ہوگی اور وہ آدھی حدف مشکلات کا شکار ہوگا تو بہت آنی مفہوم ہے کہ اس کے لئے رقص ہے باقاعدہ اس مفہوم کو کہ بعض اساتید نے بعض بزرگان نے اردو میں بھی مختلف اور زبانوں میں بھی کوشش کی ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اس لفظ کو اور مسلمانوں کی لئے کہا کہ خدا نے واقعا منت کی ہے خدا نے لطف کی ہے خدا نے واقعا آپ پر یہ بہت بڑی خداوند مطالب کی لطف ہے کہ آپ میں سے ہی ایک رسول کے طور پر مبعوث کیا ہے یعنی ایسا کیا ہے جو آپ پیچھے نہیں ہٹے گا آپ کی ہدایت کی خاطر آپ کی معرفت کی خاطر آپ کی پیداری کی خاطر کہ خداوند مطالب کی بہت بڑی نیمات میں سے ایک ہے بے ساتھے رسول اللہ دعا اور یہ ایدے بے ساتھے پیمبرے ماشاءاللہ بہات صورت بہت 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 بہت